ہیلو دوستو نمسکار تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے آپ لوگ کو جو ہے کہ لکڑی سیم کیجز بنانے والے ہیں تو کچھ سامان بھائی کے گھر پر پڑا ہوا تھا اور کچھ سامان ہم نے جو اب پرچیس کیا ہے تو آپ لوگ جو اب ویڈیو ساتھ لاس تک بنے رہیے گا اور جن بھائیوں نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان بھائیوں سے گزاری سے ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب پر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو آج کی ویڈیو کافی ادھا انٹرسٹنگ اور کافی ادھا انفرمیشن ہونے والی ہے اگر آپ لوگ لکڑی سے کیجز بنا رہے ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کچھ لکڑی کے بھنگار یہاں پر پڑے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیں کچھ لکڑی اور پرچیس کر کے لانی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم کو چار اور چار آٹھ لکڑی کے پیسیز ہم کو دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں اور اسے پنگیرے کی جو چھت رہنے والی ہے وہ گائے سے ایک کیوار ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ کیوار جو ہے اس کی چھت رہنے والی ہے اس کی جالی کو ہمیں نکال لینا ہے اس کے اندر مچھر والی جالی لگ رہی ہے تو اس کو بھی ہم جو اچھے سے نکال لیں گے تو ہم نے جالی نکال دی ہے اور اس کے بعد میں ہم نے جو جالی کی جگہ پر لکڑی اچھے سے لگا دی ہے پروپر کہ تاکہ ہمارے برڈز کو کوئی تکلیپ نہ ہو اور برڈز ہمارا نکل کے نہ جائے اب اس کے بعد میں گائے اس کے چار پائے ہم کو اور کھڑے کرنے ہیں چار پائے کھڑے کرنے کے بعد میں ہمیں سپورٹ میں بیچ میں لکڑی دینی ہے تاکہ ہمارا کیجز جو ہے تھوڑا بہت ٹھیک لگے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیجز ابھی یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے یہ جو ہے ہل نہیں رہا ہے کافی مجبوتہی سے یہ جو ہے ابھی لگ گیا ہے ابھی ہمیں بیچ میں سپورٹ اور دینی پڑے گی ادھر کی سائٹ میں جو ہے اس ہم پلائی لگانے والے ہیں اس طریقے سے اور ادھر کی سائٹ میں بھی ہم جو ہے پلائی لگا دیں گے تو پلائی لگانے کے بعد میں گائے اس کیا ہوگا کہ ہمارے کیجز کو کافی اچھی مجبوتی مل جائے گی اور ہمارا پنجرہ جو ہے کافی ساندار لگے گا یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں جو ہے یہاں سے وہاں تک سائز ہے پانچ پھوٹ ہے اور اس کی گھیرائی جو ہے وہ ہے ٹین پھوٹ تو آپ لوگوں کو ویڈیوز میں نہیں دیکھ رہے ہو گی پر اس کی گھیرائی جو ہے وہ تین پھوٹ ہے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں نہیں دیکھ سکتے ہیں بھی Eachس بائی ہے اس کے بعد میں میں ہمیں پلائی لگ Virtual تو اس کے بعد میں جو کرنا ہے اسے پورے پہ جلگانے ہیں دوسراکم ہمارا رائے گا جارے لگانے کا سب سے پہلے ہم کو کام کرنا ہے ان کو چاہی بھائی کرنے ہیں تو آئیے گایس ہم اس کی جو پلائی ہے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں تو ہم ابھی جو لکڑی کٹنگ کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گا اس محنج جو کافی جو رو اور سو رو سے چل رہی ہے تو آپ لوگوں سے بس ایک ہی گزاری سے ہے کہ ویڈیو کا جو لائک کا وٹن ہے وہ آپ لوگ جو دباتے رہیے گا تو اس کے بعد مجھے ہمارا پنجدہ جو کمپلیٹ ہو جائے گا سائٹوں پر پلائی لگ جائیں گی پھر ہمارا دو اس سے ہمارے جو بچیں گے یعنی کہ ہمارے جو سامنے ہے یہ اور اس کے سامنے جو ہے جہاں پر پلائی رکھی ہوئی ہے وہ تو ان دونوں حصوں پر جو ہے ہم جالے لگانے والے ہیں اور اس کی سائٹوں میں ہم جو ہے پلائی لگا دیں گے تو ہمارا پنجدہ جو ہے اس کافی اچھا اور کافی اچھا لوگ پنجدے کا جو ہے آئے گا تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہم پلائی ٹھوکنے لگ رہے ہیں تو پلائی کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم پلائی کو کچھ اس طریقے سے لگا رہے ہیں ہم نے ادھر کی سائٹ میں تو لگا دیا گا تھوڑی سی پلائی جو ہے گا اس لگاتے میں ٹوٹ گئی تھی تو کوئی دککت نہیں ہے گا ایسا نہیں ہے کہ برٹس بغیرہ بھاگ جائیں گے ایسی کچھ بھی دککت نہیں ہے بس ہے کہ تھوڑی سی پلائی ٹوٹ گئی تھی تو اس سے تھوڑا معاملہ ٹیڑا ہو گیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کیجز کا کام ہے وہ فائنلی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے نیچے ہم کچھ بھی نہیں لگائیں گے اس کے سامنے کی طرف جالی لگائیں گے اور اس کے پیچھے کی طرف جالی لگائیں گے پھر ہمارا برٹس کا جو پنجرا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو رہنے والا ہے وہ ہے کوکٹیل پیرت اس کے لئے ہم نے جو یہ پنجرا تیار کیا ہے جو کی میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کر کے دی تھی بھائی کی نیو اینٹری تو وہیں پر یہ پنجرا ہم جو تیار کر رہے ہیں تو اس پنجرا جو لگ بگ تیار ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد میں جو ہم کو کام اس کے اندر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس میں جو ہے جالی لگانی ہے تو سب سے پہلے ہم کو جو مارکیٹ سے جالی پرسس کر کے لانی پڑے گی تو سب اس سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزاری سے کمنٹ بوکس میں آپ لوگوں سے جرور بتانا کہ آپ لوگوں کو یہ پنجرا جو ہے وہ کس طریقے سے لگ رہا ہے گائیس آپ لوگوں کو جو پنجرا کیسا لگا تو گائیس ہم نے جو کچھ لکڑیاں گھر سے یوز کی ہو کچھ لکڑیاں جو آپ پرچیز کر کے لائے ہیں چلیے گائی جالی لگانے کا بھی کام اس میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو گائیس ہم مارکیٹ سے آ چکے ہیں اور مارکیٹ سے جالی کا بندل پرچیز کر کے لے کر کے آ گئے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں جالی بچھانی ہے جالی لگانی ہے پھر اس کے بعد میں ہمارا پنجرا جو لگ بک کمپلیٹ ہو جائے گا تو گائیس ہیار پنجرا بننے کے بعد میں جو محنت ہوتی ہے جو پنجرا بن کے لاشٹ میں لگتا ہے تو وہ گائیس دل کو چھو لیتا ہے مطلب ایک الگی مجھا آ جاتا ہے تو دوست ہم کو جالی کا کام جو کرنا ہے وہ کافی سابدانی سے کرنا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کیونکہ جالی کا تو ایک ہی کام ہے نجر ہٹی اور درگھٹنا گھٹی مطلب آپ کی اگر نجر ہٹ گئی جالی پر سے سمجھ لو کہ آپ کا جو ہے بہت نقصان ہو سکتے کا بلٹ بغیرہ بھی جالی جو اچھ سے نکال دیتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک بھائی نے سامنے کی طرف جالی کو بندل کے رول کو کھول رہے ہیں اور میں نے ادھر سے جالی کے اوپر جو لگ جالی لگانے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تک تو اس طریقے سے جالی لگے گی تو اس کے بعد میں اس کے اوپر کں میں اچھ پیٹ کی اپی پیریسی طریقے سے جالی لگے گی تو چاہیئے سب سے پہلے ہم جو جالی لگا لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کو جو کمپلیٹ پنجرہ بنا کر کے دکھاتے ہیں آہ ہو، میں آپ لوگوں کو ب Laurence com completearlہ جو چکا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کے لیے ایک لائک اور ہماری یوپی پیرٹ برٹس لبا چنہل کو جلود سبسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں کسی ایسی ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جب تک آپ لوگ اپنا قیل لگیں اپنے برٹس کا قیل لگیں تو بائی بائی آل فرینڈز